سکھرے اتنا کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے اے نبی فرما دیجئے جس موز سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطل اندر و باہر قائل میں رکھتا ہو اور کل قیمت کے دن جس میں اولین آخرین جمعہ ہوں گے اور نفسی نفسی کالم ہوگا تمہارے عمال سے تنبہ کرے گا اگر تم نے خدا اس کے رسول کی طرف پر مامرداری میں زندگی جاری تو نامامر تمہارے دائی ہوت میں دیا جائے گا اور پھر اس طرح سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی تی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی اور اگر تم نے خدا اس کے رسول کی طرف پر دور کر مخلو خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گجاری تو نامامر تمہار دائی ہوت میں دیا جائے گا اور پھر اس طرح سے کہا جائے گا اس کمپخت کو لے جاؤ جہنم میں اوندھا مو ڈال دو میرے عجیز دوستوں دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے راتوں میں جار کر دنوں میں تھکھار کر اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے لیکن جب انسان کو موت آ جاتی ہے اور تو اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں اگر اس کے بدن پر کوئی جہور ہوتا ہے خواہ وہ معمول ہی کیوں نہ ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں اسے اپنی دولت کے سوائی کچھ حاصل نہیں ہوتا کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ساری چیزیں یہی رہ جاتی ہیں کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ہیں لوگ نہ لیدولا کر کفن پہنا کر کبھرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور کبر میں دخنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا آج جب دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے وہ ہے اس کی عامال تھا اچھے ہو یا برے اسی کو ہمارے آقا جناب تازدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں ان میں سے دولت آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے اس کے پیچھے اس کی اولاد اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے اولاد اور ماں واپس آ جاتے ہیں اور اس سے پہ عمل جات رہتا ہے کہ اچھے ہو یا برے یہ سوچنے کا مقام ہے وہ قبر کی کتن گھڑی میں ہمارے کام آنے والے ہمارے کام آنے والے وہ ہمارے پاس کتنا ہے اور وہ علو اولاد وہ مال و مطا جو اس مسکل گھڑی میں ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی اس کو جمع کرنے کے لئے ہم کتنے فکر مند ہیں جمع کرنے کی کیا چیز تھی جمع کیا کر رہے ہیں اسی کو میرانی سے اس کا نقصہ اس طرح کھیچا ہے کیا کیا دنیا سے صاحبیں مال گئے کیا کیا دنیا سے صاحبیں مال گئے نہ دولت ساتھ گئی نہ اس پھال گئے پہنچا تو لے حد تک آئے سب لوگ پہنچا تو لے حد تک آئے سب لوگ ہمراہ اگر گئے تو آ مال گئے ورے عجیز دوستو سکندر بادشا کا ناک آپ نے سنا ہوگا بہادریان سجاد میں مصہور تھا نوجانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتے ہوا فتح کرتے ہوئے ہندوستان آبوچا یہی سے جب اپنی وطن کی طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیت خراب ہو گئی اور انسان معلوم ہونے لگا کہ اب جان نہیں بچے گی اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا دیکھو میں اب میرا آخری وقت ہے اور میں اب لوگوں سے جدہ ہو جاؤں گا پھر وزیروں سے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو آپ لوگ میرا کفن دفن کر دیں گے انہوں نے کہا کہ حجور جندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے اگر ہم آپ کا کفن دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک ارام کون ہوگا پھر وزیر پھر باپسہ نے کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت ہے اور آخری وزیت ہے جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن پہلے کا دفن کے لئے جائے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا وزیروں نے کہا کہ حجور اس میں آپ کی بڑی بیٹ جاتی ہوگی کیونکہ آپ کا جنازہ ایک باپسہ کا جنازہ ہوگا اور اسے پوری دنیا دیکھنے کے لئے آئے گی اور جب لوگ دیکھے گی کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو پوری دنیا کہے گی کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے فتا کرتے کرتے مر گیا مگر ابھی اس کا لالچ کتم نہ ہوا سکندر اس میں بڑی بیٹ جاتی ہے سکندر باپسہ نے کہا کہ دیکھئے میں اس لئے اپنا ہاتھ باہر نہیں لکھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیت ہو کہ ساکھ ملکوں کا باپسہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی کھالی ہاتھ جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک روپیا بھی نہیں ہے میرے دوستوں اتنے بڑے بڑے باپسہ دنیا سے کھالی ہاتھ گئے نہ دولت ساتھ گئے نہ اس پھال گئے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے